کون سی جگہ ہے یہ کون سوالا ہے اسلام علیکم دوستو ویلیم کرلیں آج کی ویلوگ میں آج کی ویلوگ میں انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے ہمارا کارپٹ انڈرلے آیا ہوا ہے انشاءاللہ انڈلوڈنگ کریں گے انڈرلے میں آپ کو بتاتا چلوں یہ دیکھیں انڈرلے ہوتا ہے یہ کارپٹ کے نیچے ڈالا جاتا ہے یہ جو کارپٹ لے لے تو اس کے نیچے یہ سیفٹی کے لئے ڈالا جاتا ہے انڈرلے مال بہت چکا ہے ابھی تھوڑی دیر میں انشاءاللہ ہم ابھی گاڑی والے کو کال کرتے ہیں اس نے صبح صبح مجھے کال کی لیکن ہم ابھی تقریباً آٹھ بجے ہم نے دکان کھول لی تو یہاں پہ ابھی اس کو فون کرتے ہیں پت نہیں کہیں روڈ پہ کھڑا ہے تو اس کو کال کر کے پوچھتے ہیں کہاں پہ تو اوپے ان کو ڈال کرتے ہیں ہلو سلام علاقا علیہ السلام ہاں صاحب جی کدھر کھڑے ہو ہاں صاحب جی کدھر کھڑے ہو ہاں صاحب جی کھڑے ہو ہاں صاحب جی کھڑے ہو تو دیر سے تین چار کلی میٹر پیچھے کھڑے ہو ہاں جی کون سی جگہ یہ ہے یہ کھڑا ہے پی ایسو میں موٹرویز دیجے اترا ہو خونڈ پی پیچھو کیا ہوا ہاں صاحب ایسو میں کیا ہوا موٹروی سے بارہ کلی میٹر آنا پاتے گا جنگیرے والی شیل ہاں 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 آپ کو موٹرویز دیجے اترا ہے ایسو میں دو دکھ پاس آنا آج 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 چلناب یہ ابھی موٹروی سے باب کر رہا ہے ایمون موٹروی لاہور سے آرہا تھا تو ابھی ہمارا جو موٹروے ہے امبار انٹرچنج میں یہ اترا ہے تو ابھی تقریب وہاں سے موٹروے سے بارہ کلیمیٹر تک ہمارا یہ فاصلہ ہے توڑے اٹھ سٹیٹی تو ابھی انشاءاللہ دس پندر امنیٹ میں وہ یہاں پہ پہنچنے والے ہیں تو انشاءاللہ اس کے انلوڈنگ کریں گے وہ دکھائیں گے آپ کو تو ہمارے پاس ہوتا ہے بیس کوالٹی ماشااللہ جی یہ دیکھیں یہ کنٹینر پہنچ چکا ہے تو اس سے انشاءاللہ ہماری مال ہوتا رہیں گے اس کے انلوڈنگ ہم آپ کو لکھائیں گے اس کو تھوڑا آگے کرو موسیقی ماشااللہ یہ مال ہوتا رہے ہیں بیس کو انشاءاللہ چالان دیتے ہیں موسیقی موسیقی چائے مانگا دے بیٹھو موسیقی آج چال چھوڑ موسیقی ماشااللہ جناب یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مال یہ کنٹینر آیا تھا تو یہ مال ہم نے اتار دیا تو یہ پشاور کا مال بھی ہے اس میں تلوڑ جا گیا تو یہ ہم مال تھوڑا تھوڑا کر کے بھیجیں کیونکہ آج کار سیزیں میں مال پورا نہیں ہو سکتا تو اسی وجہ سے وہ ہی جو مال تیار ہو رہا ہے وہ ہی آرہا ہے اس کو بولتے ہیں انڈرلے کارپیٹ انڈرلے یہ نیچے ڈالا جاتا ہے کارپیٹ کے ساتھ تو اس کی انشاءاللہ میں آپ کو اپنے دیٹیل میں آپ کو ادادا چلوں توفیلہ ہم اس کو یہی پر رکھ دیتے ہیں تو مزید انشاءاللہ ہم آپ کو اس کی دیٹیل بتاتے ہیں تو لیٹس گو مختلف کارپیاس ہے یہ آپ کو نظر آئیں گے یہ دیکھیں یہ پنگ کلر، بلو کلر، گرین کلر میں اور اس میں گری کلر تو یہ کلر وائز اس کی گیج ہوتی ہے تو گیج میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں اس میں مختلف قسم کی گیج ہے یہ دیکھیں یہ پنگ کلر میں یہ آدھا یہ چھ ایم ایم گیج اس کو بولا جاتا ہے دیکھیں اس کا گیج یہ گیج ہے تو اس کے علاوہ یہ گرین میں دیکھیں یہ بارہ ایم ایم گیج اور اس کے ساتھ ہی یہ گری کلر میں یہ 5 ایم ایم اور یہ 6 ایم ایم اور یہ 12 ایم ایم اور اس میں یہ بلو کلر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ کلر یہ 8 ایم کا گیج ہے تو اس میں ابھی ہم نے منگوایا ہے یہاں پہ 5 ایم ایم 6 ایم ایم اور 8 ایم ایم 10 ایم بارہ ایم ایم تو یہ جسے کہ میں نے بتایا آپ کو یہ کارپیٹ انڈلے کارپیٹ کے نیچے ڈالا جاتا ہے یہ بہت بہترین اس کا ریزلٹ ہوتا ہے اس کا فائدہ میں بتاؤں اس کا فائدہ یہ ہے ایک تو یہ کارپیٹ کے نیچے آپ جب ڈالیں تو یہ آپ کو جو ہے سوفٹ محسوس ہوگا یا سردیوں میں اسپیشلی یہ گرم ہوتا ہے تو یہ آپ کو گرمائش محسوس ہوگا اس سے جو ہے وہ فرش اور ماربل وغیرہ اس کی ٹھنڈک آپ کو محسوس نہیں ہونے جاتا اس میں کیمیکل ڈالا گیا تو اس کی وجہ سے یہ اس کی جو ہے وہ فرش کی زمین کی جو لائی ہے وہ آپ کے پاؤں تک وہ نہیں پہنے دیتا تو اس کا فائدہ یہ ہے ایک تو یہ ہے دوسرا فائدہ کارپیٹ کے جو ہے لائف جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے اس سے جو ہے وہ کارپیٹ جو ہے لانگ لائف وہ چل جاتا ہے تو جو دول مٹی ہوتا ہے وہ اس کے نیچے ہی بیٹھ جاتا ہے یعنی کہ فائدہ ہیں مختان کوئی نہیں ہے تو جس طرح کے آج کل مسجدوں میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سفو کی نیچے یہ استعمال ہوتا ہے زیادہ تر اس میں ایک اور گیج میرے پاس ہے میں وہ آپ کو دکھا دیتا ہوں وہ ہمارے پاس ہوتا ہے چوبیس میں میں اس کے علاوہ دیکھیں یہ بھی انڈرلے میں ہمارے پاس فرم ہوتا ہے یہ چار انچ میں یہ چھین فوڈ ڈسکی ہے لمبائی اور ساڑھے تین فوڈ ڈسکی اس کے علاوہ دیکھیں یہ سیٹو میں مطلب بہتر انتالیس سائز اور یہ دیکھیں اس میں چوبیس میں یہ استعمال ہوتا ہے ہر چیز کے لئے استعمال کر سکتے ہیں ہمارے پاس تو یہ زیادہ تر یہ رکشے کی سیٹو میں اس کی پوشنگ کے لئے ہوتا ہے تو اب اس کے لئے ہم یہاں پہ جگہ بناتے ہیں میں نے آپ کو بتا دیا تو آپ ایوٹس کر سکتے ہیں ہم سے لے سکتے ہیں ہم سے پرچیس کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہماری شاپ یہ ہے سوابی جانگیرہ روڈشاہ کارپیٹ توڈر سٹی میں یہ ہمارا شاپ ہے مین روڈ کے اوپر یہ ہے تو یہ اس کے لئے انڈرلے ہمارے پاس ہوتا ہے اور کارپیٹ بھی ہوتا ہے ہمارے پاس تو یہ آپ اس کے لئے سردی آپ گرم کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے اگر ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہمارے پیج کو بھی فالو کریں تو اپنے دعاوں میں یاد رکھے گئے ملتے ہیں ایک میک سوڈیو کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ